سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes میں آپ کا سواگت ہے Director of Education GNCT دوارہ دی جانے والی ورکشیٹ نمبر 37 آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا سبجیکٹ ہے Mathematics Class 8th Name of the student لکھیں گے Name of the class teacher لکھیں گے اور یہ 18.2.2021 کی ورکشیٹ ہے اور آج کے ہماری ورکشیٹ کا ٹوپک ہے Identities and Dear Applications چلیے اپنی ورکشیٹ کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں Today we are discussing about identity and its application یعنی آج ہم سرو سمی کا ان کی اپیوک کے بارے میں چرچہ کریں گے Do you know what is an identity? سرو سمی کا کیا ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سرو سمی کا کیا ہوتی ہے You have seen water and ice Both are same but forms are different یعنی جیسے پانی اور برف جو ہیں دونوں مول روپ سے ایک ہی ہیں لیکن دونوں کی عوستہ الگ الگ ہے Similarly identity is an equality in which left hand side and right hand side are different forms but both are same of every value of variable which will be put in it ہم ایک بہوپد کو اسی بہوپد سے اتھوہ انے بہوپد سے گھڑا کر کے پرابط کرتے ہیں چلیے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کچھ اگزامپل دیا ہے for example یہ اگزامپل کے لیے یہاں پر دیا ہوا ہے ایک اگزامپل تو یہ در والا جو پارٹ ہے اس کو ہم لیں گے left hand side اور یہ در والا پارٹ ہوتا right hand side اور برابر میں بیچ میں برابر کا نیسان ہے ٹھیک ہے تو تو یہ دیکھو left hand side جو ہے یہ ہوگیا ہمارا right hand side یہاں پر ہم put x جو ہے برابر 6 یعنی x کے برابر ہم نے کیا رکھا ہے 6 مانا ہے x برابر ہم نے 6 مانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے x کی جگہ ہے جہاں پر بھی x ہے وہاں پر 6 رکھئی تو 6 plus 3 اور 6 plus 5 تو یہ کتنا ہو جائے گا 9 اور multiply 11 دونوں کی multiply کریں گے تو 99 آگ جائے گا ادھر right hand side دیکھ لیتے ہیں put x جو ہے برابر 6 یعنی x کے برابر ہم نے کیا رکھا ہے 6 رکھا ہے تو x square یعنی 6 square plus 8 8 x کا مطلب 8 multiply 6 کیونکہ x کمانا 6 ہے اور plus 15 4 application verification of equality of left hand side and right hand side یعنی بایا پکش اور دایا پکش کی یہاں پر کیا ہے ستیتہ کی گئی ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں x square plus 8 x plus 15 اور برابر کس کے ہے 99 کے تو یہاں پر ہم نے put x برابر 6 ٹھیک ہے تو x کی جگہ ہم کیا رکھیں گے 6 رکھیں گے اور دیکھیں گے 99 آتا ہے یا نہیں آتا یہاں پر کیا ہے 99 جو ہے یہ اس پوری value کے برابر ہے تو یہاں پر دیکھو x کی value ہم نے کیا رکھی ہے 6 تو 6 کا square plus 8 x یعنی 8 multiply 6 plus 15 multiply یہاں پر دیکھو تو کتنا ہو جائے گا 6 کا square کتنا ہو جائے گا 36 ہو جائے گا اور یہاں پر 8 6 48 plus 15 یہاں پر کیا ہو جائے گا 99 ہو جائے گا next یہاں پر دیکھو تو left hand side 99 آیا ہے اور right hand side بھی کیا ہے ہمارا 99 تو ہم کہہ سکتے ہیں left hand side برابر کس کے right hand side کے تو x برابر 6 is a solution یہ x برابر 6 رکھنے پر ہمیں solution پرابط ہو جاتا ہے اور بے ایکس سکوئر plus 8 x plus 15 is equal to 99 تو ہم یہاں یہاں پر x برابر 4 رکھا تو یہاں پر 4 square 4 square plus 8 multiply 4 اور plus 15 تو 4 4 forza 16 plus 8 forza 32 plus 15 کتنا جایا 63 آگیا اور اب ہم جو ہے left hand side to آگ مارا یہ آگیا left hand side 63 right hand side 99 تو دونوں left hand side اور right hand side برابر نہیں ہیں تو x برابر 4 is a not solution یہ solution نہیں ہے اب یہاں پر extended identities یہاں پر دی ہوئی ہے یہاں پر کچھ rules دیئے ہیں ان rules use کر ہمیں question solve کرنا ہے یہاں پر rule جیسے a plus b ka holy square a square plus 2 a b plus b square یہ rule بیٹا اچھے سے یاد کرنے نہ یہ ہمیشہ کام آنے والے ہیں a minus b ka holy square کیا ہوتا a square minus 2 a b plus b square اور a plus b a minus b kya a square minus b square اور x plus a x plus b برابر ہوگا x square plus a b plus here پر multiply میں x plus a b اب یہاں پر کچھ example دیئے ہو ہیں ان example کو سمجھتے ہیں question number one find y plus 5 using suitable identities to y plus 5 5 5 4 ہم لکھ سکتے y plus 5 ka holy square rule ہمارا یہ لگ جائے گا a plus b ka holy square والا rule لگ جائے گا اس میں to پر y a مال لیں گے اور b ہمارا 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ رول لگ گا a square plus 2 a b plus b square here a y a y d a y a y a plus 2 2 multiply a a a y y y a z a y 5 square ٹھیک ہے اب یہ ہمارا solution آئے گا x square 2 multiply 5 multiply 10 आ जाए गा 25 आ जाए गा question number 2 देखते है question number 2 यहा पर दिया हुआ है find x plus 5 और x plus 3 using identities और यहा पर देखे यह वाला rule लगा है तो x plus a x plus b बराबर है x square plus a b और यहाँ पर b a b यहाँ पर देखो x आ जाए गा a b से पहले plus से तो जहाँ पर x है तो वहाँ पर x ही माने और आजाएगा और यहाँ पर देखे a b लिखा a b का मतलब क्या है a की value हमारे पास 5 है और b की value 3 है multiply करके 15 तो हमारा आगया है x square plus 8 x plus 15 चलिए next करते है question number 3 question number 3 find 3a a minus b का whole square बराबर होता है a square minus 2ab plus b square तो जहाँ पर a है वहाँ पर 3 लिखे लेंगे जहाँ पर b है वहाँ 2b लिखे लिखे इनका whole square हो जाएगा तो a square की जाएगा 3a का square minus 2 multiply a a की है हमारा 3a और b की है हमारा 2b तो plus 2b का square multiply करो 3 3 9 a square जाएगा 3 2 6 6 6 12 12 12 12 कितना हो जाएगा हमारा जहाँ से करेंगे बस हम इसको 2 3 6 और 6 12 minus 2a बेटा अब यहाँ पर plus का निशान है यह plus का है तो plus हाजाएगा और इसके 2 2 2 4b square यहाँ लाश्ट example इसका देख लेते है यहाँ पर 4z minus 3y 4z plus 3y तो यहाँ पर 4z का 4z plus 3y 4z minus 3y बराबर होगा a square minus b square a क्या है हमारा 4z इसका square और b क्या हमारा 3 9 इसका square तो 4 for the 16 minus 3 3 9 y square और यहाँ पर x square था चलिए नीशे देखते हैं अब यहाँ पर कुछ कोशन दिये हैं लेट्स डू सम अप्लाइंग सुटेबल अडिन्टिटिज यहाँ पर 4 कोशन देएं चारो कोशन को solve करते हैं कोशन नमबर वन करते हैं 5x minus 4y का whole square रूल लग जाएगा a minus b whole square बराबर होता है a square minus 2ab plus b square तो a की जगे हम 5x रखेंगे और minus minus और b 4y रखेंगे तो यानि कितना हो गया 2 5 is a 10 और 10 40 plus y square y 4y square तो ठीके इसको solve करेंगे 5 5 is a 25 square आएगा minus करिशान और यहाँ पर कितना हैगा 2 5 is a 10 और 10 40 40 40 x y xy आजाएगा और plus 16 y square तो यहाँ पर इसका यह solution हो जाएगा question number 2 देखते हैं question number 2 है हमारा 2 a minus b का whole square इसमें लगेगा a minus b का whole square बराबर होता है a square minus 2 a b plus b का square अब यहाँ पर जहाँ a है वहाँ 2 a लिखेंगे जहाँ b है वहाँ 7 भी आएगा बराबर 2 a square minus 2 क्योंकि हम minus 2 है और फिर multiply में a है तो multiply में यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर भी आ जाएगा multiply में b यहाँ 7 b multiply में plus का plus condition और 7 b का square चलिए खोल लो इसको solve करो इसको solve करते हैं 2 to the 4 square minus 2 to the 4 4 7 the 28 ठीक है और a b plus 7 7 the 49 और b का square question number 3 देखते हैं question number 3 है 7 z plus 3 y 7 z plus 3 y इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यह दो बार है 7 z plus 3 y का whole square इसमें rule लगेगा a plus b का whole square a square plus b square या फिर a square plus 2 a b plus b square तो यहां पर जहां a है वहां पर 7 z जहां पर b है वहां पर 3 y तो a square यानि 7 z का square plus plus का plus उसके बाद में 2 2 का 2 a multiply में है a क्या है 7 z b b multiply में है यह क्या है 3 y plus 3 y का square solve करेंगे 7 7 the 49 z का square plus 2 7 the 14 of 14 3 the 42 y z plus 9 y का square तो हमारा यह आगया solution last question देख लेते हैं last question है z plus 4 z plus 5 इसमें रूल लगेगा a x plus a x plus b बराबर होता है x square plus a b multiply में x plus a b 5 اور جہاں A ہے وہاں پر 4 اور جہاں B ہے وہاں پر 5 تو Z پلس 4 ٹھیک ہے اور یہاں پر Z پلس 5 برابر X سکویر کا مطلب Z کا سکویر پلس AB یعنی 4 پلس B اور یہاں پر کیا ہے یہ ملٹیپلائی میں ہے ملٹیپلائی میں Z ہے پلس AB 4 ملٹیپلائی 4 ملٹیپلائی 5 چلیے سولف کریے Z کا سکویر اور ان کو جوڑ دیا 9 آگیا ملٹیپلائی میں Z ہے پلس کے 20 تو Z کا سکویر پلس 9Z پلس 20 ٹھیک ہے تو اس پر کر بچوں یہ آپ کی جو ہے میس کی ورکشیر جو ہے سولف ہو گئی ہے اور میں ایسے کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو جادہ سے جادہ اس سے جو ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنے وال